بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو فرنس کیسے ہیں آپ الحمدللہ ام فائن آج آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کمپیٹرز کو نا ریموٹلی کیسے ایکسس کر سکتے ہو اپنے پی سی سے سو اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں پہلے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سٹیپ بسٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ یہ پورا ٹاسک پرفارم کر سکتے ہو سب سے پہلے جس کمپیٹر کو آپ نے ریموٹلی ایکسس کرنا ہے اس کا آئی پی ایڈیس آپ کو چاہیے اس کا ایڈمسٹیٹر کے کریڈنشنلز آپ کو چاہیے مطلب اس کمپیٹر کا جو ایڈمسٹیٹر ہے یا ایڈمسٹیٹر اکاؤنٹ ہے اس کا آپ کو لوگن چاہیے لوگن یوزر اینڈ پاسورڈ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے تب جا کے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہم جس کمپیٹر کا ایکسس کرنا چاہتے ہیں اس پہ جا کے کچھ سیٹنگز کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کمپیٹر پہ جانا ہے جس کو آپ نے ریموٹلی ایکسس کرنا ہے ٹھیک ہے تو مثال کی طور پہ میں اس کمپیٹر پہ ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ نیچے نیٹورک کا ایک آئیکن ہے رائٹ کلک کر کے آپ نے نیٹورک اینٹرنیٹ شیرنگ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے میکسیمائز کر دیتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا ایڈوانس پہ جاتے ہیں اور یہاں پر مور نیٹورک پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ شیرنگ پہ جاتے ہیں سو یہاں سے آپ کو سی سمجھ لیے گی میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کنٹرول پینل سے بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ جا کے کنٹرول پینل اوپن کر لیتے ہیں نیٹورکس اینٹرنیٹ یہاں پر نیٹورکس اینٹرنیٹ شیرنگ سینٹر پہ جائیں گے اور یہاں پر چینج ایڈوانس شیرنگ سیٹنگ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے کمپیٹر کو شیر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے بسکلی مقصد ہمارا یہ ہے یہاں پر جا کے آپ نے کیا کر دینا ہے ان دونوں جو ٹک مارکن کو انیبل کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ پرمیشن دے رہے ہو دوسرے پی سی کو کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں ریموٹلی ایکسس کر سکتے ہو یہاں تک کلیر ہو گیا یہ اپنے سیٹنگز ساری انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کینسل کر دینا ہے سیکنڈ چیز ہم نے کیا ڈسکس کی تھی کہ ہمیں آئی پی اڈریس چاہیئے اس پی سی کا جس کو ہم نے ریموٹلی ایکسس کرنا ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں وینڈوز پلس آر آپ سیمیلٹینیسلی پریس کریں گے آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جی سی ایم ڈی کمانڈ پومٹ انڈر کرنے کی بات یہاں پر کچھ کمانڈ ہیں آئی پی کنفگ فورورڈ سلیش آل سو آل ہم لگا جاتے ہیں ساتھ کیا جی ہمیں یہ میک اڈریس بھی بتا دیتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھئے یہاں پہ نا مجھے سارے ڈیٹیل آگئے انٹرنیٹ کی یہ یہ میرے اس کمپیوٹر کا آئی پی اڈریس ہے ٹھیک ہے اچھا جس کو میں نے اکسس کرنا ہے اس کا آئی پی اڈریس بھی مجھے پتا ہونا چاہیے اس طریقے سے میں اس کمپیوٹر پہ جا کے اس کا آئی پی اڈریس چیک کر لوں گا ٹھیک ہے چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا آپ نے آئی پی نوڈ کر لیا ٹھیک ہے جس کمپیوٹر کا آپ نے اکسس کرنا ہے اس کا آئی پی بھی آپ کے پاس ہے اس کی سیٹنگز بھی آپ نے کر لی ہیں اور اس کی جو آئی اکاؤنٹ کی کری ڈینشلز اینا وہ بھی آپ کے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ تین ریکرٹمنٹس تھیں آپ نے پوری کر لی ابھی چلتے ہیں کہ ہم اپنے اس دوسرے کمپیوٹر کو کیسے ریموٹلی ایکسس کریں گے ٹھیک ہے تو پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سو آپ کرنا کیا ہے ہم نے سرچ بار میں جا کے ہم نے ٹائپ کرنا ہے ریموٹ ٹیکس ٹاپ کنیکشن اس کو لوکیٹ کریں یہاں پہ نیچے آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے انٹر کر دیں گے ابھی وہ ڈیویسی یہاں پہ شو ہو جائیں گی جن کو میں نے ریسنٹلی ریموٹلی ایکسس کیا ہوا تھا ٹھیک ہے میں آئی پی اڈریس یہاں پہ ٹائپ کروں گا جس کمپیوٹر کو میں نے ریموٹلی لینا ہے ٹھیک ہے 172.30.31 ٹھیک ہے یہ ہے میرا آئی پی اڈریس اس کمپیوٹر کا انٹر کر دیتے ہیں دیکھا ابھی یہ اس کمپیوٹر کا آئی پی اڈریس دوسرا پاسورڈ سوری یہ پاسورڈ ریکوائیڈ ہوا ٹھیک ہے جس کمپیوٹر کے میں نے ایکسس کرنا ہے ریموٹلی اس کا مجھے یہاں پہ پاسورڈ چاہیئے ٹھیک ہے تو پاسورڈ اس کا جو تھا وہ میں یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کمپیوٹر کو ریموٹلی ایکسس کر لیا ہے ٹھیک ہے ابھی چلاتے ہیں تھوڑا سا پروسس یہ تو کنیکشن ہی ڈروپ ہو گیا ہے کمپیوٹر پر ہمارا لوکل یوزر اکاؤنٹ تھا نا وہ انیبل ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے کمپیوٹر لوگن ہے اس وقت ٹھیک ہے سو ابھی دیکھیں ایک اور میں چیز آپ کو یہاں پہ باتا دوں جو ہمارا کور اکاؤنٹ ہوتا ہے نا کمپیوٹر کا آپ نے دوسرے کمپیوٹر کو جس کو ایکسس کرنا ہے ایڈنسٹیٹر پاسورٹ سے آپ نے اس کو لوگن رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو ایڈنسٹیٹر سے لوگن نہیں کیا ہوا لوکل سے لوگن ہے تو پھر آپ کو اس کمپیوٹر پہ ایک پاپ اک شو ہوگا آپ کو وہاں پہ پرمیشن دینی ہوگی ٹھیک ہے سو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے جس کمپیوٹر کا آپ نے ریموٹلی ایکسس کرنا ہے اس پہ جا کے آپ نے اس کو پہلے ایڈنسٹیٹر کا پاسورٹ اس میں لوگن کر دیں ٹھیک ہو گیا اس وقت میرے پاس دو کمپیوٹرز آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا پرسنل اپنا کمپیوٹر ہے اور اس کو میں نے ریموٹلی ایکسس کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو اس کی جو آئی پی ایڈرس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹاپ پہ لکھا ہے جی ریموٹ ڈیکسٹاپ کونیکشن ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو اس طریقے سے ہم اپنے کمپیوٹرز کو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ایک لیب ہونی چاہیے یا آپ کا کوئی ایک جو ہے وہ پٹیکلر ایک آپ کی رینج ہونی چاہیے رینج نہیں ہونی چاہیے صرف ضروری یہ ہے کہ آپ کا نیٹ وک سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیٹ وک آپ کا سیم ہے آپ کے کلائنٹ اس وقت یہ میرا کلائنٹ ہے ٹھیک ہے اس کلائنٹ نے اگر آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے نا کہ آپ مجھے ریموٹ پر ایکسس کر سکتے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ریکوائرمنٹ اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نیٹ وک سیم ہونا چاہیے تو آپ کا کمپیوٹر کہیں بھی پڑا ہوئے آپ اس کو ریموٹلی ایکسس کر سکتے ہو بوکی جی تینکیو سو مچ اللہ حافظ